اسلام علیکم میں ہوں عابد اندلی بناظرین حکومت کے ہاتھ سے وقت نکل رہا ہے جس طرح سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب ایکشنشن کو لے کر بہت سخت بے چین اور بے قرار ہیں اتنا ہی زیادہ حکومت بھی بے چین ہے اور اب ہر حربہ استعمال کرنے کی کوشش کی جاری ہے کچھ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو مزید بے اختیار بنایا جارہے اور منیب اختر صاحب اور منصور علی شاہ صاحب کا پتہ صاف کرنے کی افٹ ہو رہی ہے کچھ لوگ یہ بات بھی کر رہے ہیں کہ کچھ ججز اب شاید بہت سخت ردعمل دینے جا رہے ہیں کہ اگر منصور علی شاہ صاحب کی رستے میں کوئی بھی رکاوٹ کھڑی کی گئی لیکن ایک دو خبریں تو بڑی مسدکہ ہیں کہ اب یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ وہ ججز جو رستے کی رکاوٹ بنے ہوئے خاص طور پر اسلامباد ہائی کورٹ کی ججز ان کی ٹرانسفر کے لیے ایک نیا ڈرافٹ تیار کیا جا رہا ہے مختلف ججز کو صوبہ بدر کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے بہت ساری باتیں پہلے ذرا بات کرتے ہیں کہ ایک خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ منصور علی شاہ صاحب کے خلاف حکومت ہر مہاز تک جانا چاہتی ہے لیکن چھپ چھپا کر حکومت ابھی تک سامنے نہیں آ رہی اور حکومت کی پوری یہ کوشش ہے کہ اگر وہ قاضی صاحب کو ایکسینشن دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ بہت اچھا ہوگا لیکن ان کو یہ خدشہ بھی ہے کہ اگر اس میں وہ ناکام ہو گئے تو پھر منصور علی شاہ صاحب تو آئیں گے اور اس کے بعد ان کو پھر فیس کرنا بہت مشکل ہو جائے گا اب کچھ اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں کہ اگر منصور علی شاہ صاحب کی رستے میں کوئی رکاوٹ ڈالی گئی تو لاہور سے ایک دوست نے ہمارے انہوں نے یہ خبر دی ہے تو اس کے نتائج بہت خطرناک ہوں گے لاہور آئی کورٹ کے سندھ آئی کورٹ کے اور بلوچستان آئی کورٹ کے ججز استیفے دیں گے لہٰذا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ منصور علی شاہ صاحب کو نہ چھڑا جائے اب ایک بات اور ڈالن نے آج ریپورٹ کی ہے اس کے مطابق اب ایک اور ترمیم کا فیصلہ بھی ہو چکا ہے اور اس میں اب یہ کیا جائے گا کہ جو ججز کی ٹرانسفر ہے ان کی کونسنٹ کے بغیر دوسرے آئی کورٹ کے اندر کرنے کا جو ایک مساودہ ہے وہ بھی تیار کیا جا رہے اور یہ کہا جا رہے کہ اب آئی کورٹ کے لیول کے جو ججز ہیں ان کو کسی دوسری آئی کورٹ میں ٹرانسفر کیا جائے گا اور صرف اس میں صدر کی منظوری شامل ہوگی اور جو ریلیونٹ آئی کورٹ کے چیف جسٹسز ہیں ان کی منظوری شامل ہوگی اور ان ججز کی اس میں مرضی شامل نہیں ہوگی یہ ایک بہت خوفناک ٹرنٹ چل پڑا ہے کہ جب آپ کو ججز ٹف ٹائم دینا شروع ہو جائیں تو آپ پھر ان کو فیس نہ کر سکیں اور یہ پچھلے جب سے یہ حکومت آئی ہے یہ اسی طرح کی کام کر رہی ہے یہ کبھی مخصوص سیٹیں چھین لیتی ہے کبھی یہ الیکشن ٹریبینلز کو سسپنڈ کر دیتی ہے کبھی آمیر فاروق صاحب کا کندہ استعمال کیا جاتا ہے کبھی کازی فائز عیسیٰ صاحب کا کندہ استعمال کیا جاتا ہے اور کوئی بھی پریکٹیکل کام ان سے ہو نہیں پا رہا تو اب یہ نیا مسفد ہے جس میں خاص طور پر اسلامباد ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں جو راہ کی دیوار منے ہوئے ہیں جو ہر الٹے کام میں پڑ جاتے ہیں جو ہر الٹے کام کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں اب ان کو یہ منصوبہ ہے کہ ان کو مختلف ہائی کورٹس کے اندر ٹرانسفر کر دیا جائے اور پھر اپنے منظور نظر جو ججز ہیں ان کو لائے جائے اسلامباد کے اندر اور اس سے کیا ہوگا کیا یہ ججز کی اوپر دباؤ ڈالنے کا ایک ہربا نہیں ہے اور دوسری طرف اب یہ اطلاع بھی آ رہی ہیں کہ شاید اب کچھ بھی نہ ہو سکا جب تو اب ایک ایفٹ کم از کم یہ ضرور کی جائے گی کہ جو پریکٹس انڈ پروسیجر ایکٹ ہے اس کو ہی تبدیل کر دیا جائے گا جس کے مطابق سپریم کورٹ کے اندر جو ماسٹر آف روشٹر تھا وہ تبدیل ہو گیا تھا جس میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے جو بنج بنانے کا اختیار تھا وہ کمیٹی کو منتقل ہو گیا اور اب تین ججز وہ اس کمیٹی کا حصہ ہے اور تین ججز مل کر کوئی بنج بناتے اور اس میں جب آپ نے دیکھا کہ پیچھے کازی صاحب کو بیک دو دفعہ شکست ہوئی کازی صاحب اپنی مرضی کا بنج نہیں بنا سکے ارشد شریف شاید صاحب کے کیس میں کازی صاحب کو بہت مزامت کا سامنا کرنا پڑا اسی طرح ایک اور کیس میں کازی صاحب کو جب ناکامی ہوئی تو اس کے بعد اب یہ فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ دوبارہ اس کو ریورس کیا جائے یعنی کہ دو مینے کے لیے کازی صاحب کو زیادہ اختیار دیے جائیں کازی صاحب اپنی مرضی کا بنج بنا سکیں اب اس سے کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ کازی صاحب اپنی مرضی کا بنج بنا لیں گے لیکن کازی صاحب کے ساتھ ججز کھڑے نہیں ہیں دو ججز کی بنیاد کیوں بلکہ چار ججز ہیں دو ججز تو وہ ہیں جسٹس نئی مختر اخوان صاحب جسٹس امین الدین خان صاحب اور باقی جو دو ججز ہیں وہ ایڈھاک ججز ہیں تو چار ججز کے ساتھ کازی صاحب اگر مرضی کا بنج بنا بھی لیں گے تو کون سے زیادہ وہ کوئی نتائج حاصل کر سکتے ہیں دو مینے کے لیے لیکن اگر یہ کر لیتی ہے یہ حکومت تو یہ اس کا ایک اور ایفیکٹ بھی آئے گا وہ ایفیکٹ یہ آئے گا کہ جب یہی معاملہ آگے جائے گا جب منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس بنیں گے تو پھر اس حکومت کی چیخیں نکل جائیں گی تو ان کو یہ خوف بھی ہے تو یہ ہر جگہ فسے ہوئیں کوئی کام ان کا پورا نہیں ہو رہا کوئی آئینی قانونی حربہ ان کا کامیاب نہیں ہو رہا آئینی ترمیم کی بات ہو رہی ہے اس کے لیے ان کے پاس نمبرز پورے نہیں ہیں مولانا صاحب کی منتیں کی گئی وہاں پہ ان کو ابھی تک کوئی خاتر خواہ کامیابی نہیں ملی اور جو بھی ہوگا صرف کازی صاحب کو خوش کرنے کے لیے کازی صاحب کو ایکسٹینشن دینے کے لیے اور ابھی تک کازی صاحب کی طرف سے کوئی تردید اس کی نہیں آ رہی یعنی سپریم کورٹ میں ایک فیصلہ دیا مبارک ثانی کیس کا اس میں کازی صاحب نے خود اس کی وضاحت دی اور اس کے بعد یہ اتنا بڑا ایشو ہے پچھلے چھے مہینے سے یہ معاملہ چل رہا ہے ہر جگہ یہ معاملہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ کازی صاحب ایکسٹینشن لینا چاہ رہے ہیں اور اس وقت ملک کا جتنا آئینی ڈھانچہ ہے وہ کازی صاحب کی ایکسٹینشن کے گھوم رہے ہیں اس کے لیے برپور کوشش کی جاری ہے اسی کے لیے سپریم کورٹ کے فیصلے کی غلط تشریقی الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف سے ان کی سیٹیں چین لیں تو یہ کازی صاحب مناسب نہیں سمجھتے کہ اگر وہ ایکسٹینشن میں واقعی سنجیدہ نہیں ہے تو وہ ایک وضاحت کر دیں دو لائنوں کی ایک پریس نوٹ بھیج دیں ریجسٹر اور آفیس کے ذریعے کہ کازی صاحب واقعی ایکسٹینشن نہیں لینا چاہتے لیکن یہ سب جو کچھ ہو رہے ہیں اس میں ظاہر ہے ایسے لگتا ہے جو واقعاتی شادتیں ان کو دیکھ کر لگتا ہے کہ کازی صاحب ایکسٹینشن کے لیے آن بورڈ ہیں لیکن اس حکومت کی سب سے بڑی بدبختی ہے کوئی ایک ہائی کورٹ بھی ان کے ساتھ کھڑی نہیں ہے کسی بھی ہائی کورٹ کے ججز ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں سوائے سپریم کورٹ کی چیف جسٹس کے اسلامباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس کے باقی کوئی ان کے پیچھے کھڑا نہیں ہے جو ان کو سارا دے سکے اور ان کو یہ بھی اس بات کے احتمال ہے ان کو احساس ہے کہ اگر کازی صاحب چلے گئے تو ہمارے لیے بہت مشکل صورتحال پیدا ہو جائے گی اور کب تک آمیر فاروق صاحب کی بیس پہ مختلف کیسز کو لٹکایا جائے گا سات ججز اسلامباد ہائی کورٹ کے ایک طرف ہیں اور اب یہ کوشش کی جاری ہے جی کہ کازی صاحب کو دوبارہ پریکٹس انڈ پروسیجر ایک کو چینج کر کے اس کمیٹی کو تحلیل کر کے کازی صاحب کو دوبارہ ایک جو ہے وہ بنایا جائے ان کے پاس اختیار دیا جائے وہ اپنی مرضی کے بینچ بنا سکیں تو اس سے بھی مجھے نہیں لگتا کچھ زیادہ حاصل ہوگا ان کو بلکہ الٹا ان کے گلے پڑے گا چونکہ ان کے بعد منصور علی شاہ صاحب آئیں گے تو اگر کمیٹی ہوگی تو ظاہر ہے منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ اس کمیٹی میں مونی بختر صاحب ہوں گے اور جسس یایہ افریدی صاحب ہوں گے تو یایہ افریدی صاحب تو ہمیشہ ایک بڑے بیلنس اور انپریڈکٹیبل ججیں جیسے آپ دیکھتے ہیں منصور علی شاہ صاحب کو تو پھر تو کوئی بات سمجھ آتی ہے لیکن اگر یہ ایک ایبسلوٹ پاور دے دیں گے منصور علی شاہ صاحب کو تو پھر عدلیہ سے تو اس کی اوپر ردعمل آئے گئی لیکن قاضی صاحب کی ساکھ جو بچی خوچی ویسے اگر کچھ ہے تو وہ بھی تحس نیس ہو جائے گی تو اس سب میں ایسے لگتا ہے کہ جس طرح قاضی صاحب خاموش ہیں لگتا ہے کہ قاضی صاحب اس سب کو لے کر آن بوٹیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کے پاس صرف چار ججز ہیں دو ججز جن کو وہ اٹھاک لے کے آئے ہوئے ہیں وہ ان کے ساتھ چل سکتے ہیں مزر عالم میاں خیل صاحب اور سردار تارک مسعود صاحب اور دوسرے جو دو ججزیں جسس نئی مختلف وان صاحب ہیں اور جسس امین و دین خان صاحب ہیں تو اس میں زیادہ کچھ حاصل نہیں ہوگا جب ججز استیفہ دیں گے یا رد عمل دیں گے تو وہ کیا یہ حکومت اس کے لیے تیار ہے اور اوپر سے ایک اور پنگا لے لیا آپ کے ججز کو ٹرانسفر کر دو اپنی مرضی کے ججز لے کے آ جاؤ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ کا کوئی جج معاملات کو آنی سندھ رہا اپنی مرضی کے فیصلے دے رہے آئین قانون کے ساتھ کھڑا ہے تو اس کو بھیجو بلوچستان اور بلوچستان سے اپنی مرضی کا ججز لے کے آ جاؤ یہاں پہ اور اپنی مرضی کے فیصلے لے لو تو بالکل تحس نیس کر دیا ہے اس حکومت نے عدلیہ کو اور خاص طور پر اس حکومت کے ساتھ ساتھ جتنا یا تباو برباد کی عدلیہ کی ساکھ کو اس کی آزادی کو خود قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کوئی ایکزمپل اس کی نہیں ہے اور ایون وہ سب کچھ آپ کو یاد ہوگا جب پریکٹس انڈ پروسیجر ایک کی بات چل رہی تھی اور بندیال صاحب جب اس کو قبول نہیں کر رہے تھے تو ملٹری کورٹس کا کیس تھا اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس بینچ سے وہ انہوں نے اختلاف کیا تھا اور اٹھ کر کھڑے ہو گئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ مجھے کسی صورت قبول نہیں ہے یہ جو کمیٹی ہے یہ فیصلہ کرے گی بینچ بنانے کا اور قاضی صاحب نے وہ کیس چھوڑ دیا تھا اس کے بعد سردار تارک مسود صاحب نے بھی وہ بینچ چھوڑ دیا تھا اس بنیاد کی اوپر اور اب قاضی صاحب نے جو گڑا بنجال صاحب کیلئے کھودا اب خود مجھے لگتا ہے اس میں وہ ان کے گرنے کا وقت آگیا اور بیسے جتنے بڑے بول بولے قاضی صاحب نے اللہ نے ان کو سب ان کے اپنے عہد کے اندر ریورس ہوتے ہوئے دکھایا جس طرح وہ وقلا کے اوپر چڑھتے تھے بتمیزی کرتے تھے یا ان کو ان کے اوپر بہت زیادہ شاؤٹ کرتے تھے ان کو بولنے نہیں دیتے تھے اب وہ وقلا نے ان کے ساتھ کر دیا مبارک ثانی کیس کی نظر ثانی کے اندر اور پھر قاضی صاحب کو چیمر کے اندر جا کر فیصلہ دینا پڑا تو ایک تو یہ معاملہ ہے دوسری طرف بڑے ایک دلچسپ خبر آئی ہے حکومت پنجاب نے جو کچھے کا جو ڈاکو تھا جس کو ہٹ ڈسک کے اوپر رکھا ہوا تھا جس کا نام سب سے اوپر تھا اس کا نام بھی بڑا عجیب سے تو وہ اب جی کال کر رہے ہیں ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے وہ حکومت کو پنجاب حکومت کے محکمان داخلہ کو کال کر رہے ہیں اور کہتے ہیں بھائی یہ جو آپ نے میرا نام ڈالا ہوا یہ صحیح نام نہیں ہے میں تو بہت محصوم ہوں بڑا بے قصور ہوں تو آپ جو ہے وہ اصل جو مجرم ہے ان کا نام اس کے اندر ڈالیں تو یہ لیول ہے اس ملک کے اندر اس حکومت کا کہ اتنا بڑا مزاق ہو رہا ہے کہ حکومت جس ڈاکو کی قیمت یا ایک کروڑ روپے اس کے سر کی مقرر کرتی ہے وہ حکومت کو کال کر کے کہتا ہے کہ آپ مہربانی کریں یہ صحیح نام آپ نے نہیں ڈالا ہوا اور وہ کال سنی جاتی ہے اور وہ ڈاکو اس کی ویڈیو ریلیز کرتا ہے اس سے بڑا مزاق اور کوئی نہیں ہو سکتا اور یہ مریم صاحبہ کی حکومت ہے ظاہر ہے برداشت کرنا پڑے گا آپ کو اجازت دیجئے اپنا خیار رکھئے گا خدا حافظ